بسم اللہ الرحمن الرحمن السلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ جو ریسپی شیئر کر رہی ہوں ہے بیو پسندے بہت ٹیسٹی بہت مزدار سوفٹ اور نرم ملائم اس کے لئے جو ازہ مجھے جائے ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیوں پانچ سو کرام بیو کے پسندے ہیں ان کو یہ دیکھیں اتنا پتہ یہ کٹ کرواری ہے اسی طرح یہ بغیر ہڈی کے کٹیں ہوتی ہیں بیکنگ سوڈا ہاف ٹیسپون اگر ایک کلو کیا بنا رہے ہیں پھر وان ٹیسپون پورا جائے گا اسے بہت پھولے پھولے اور نرم گلے ہوئے بنیں گے کہ جیسے موں میں رکھیں اور گھل جائیں اناتانا وان ٹیبل سپون سوکا دنیا وان ٹیبل سپون ادرک کی پیسٹ وان ٹیبل سپون لسن وان ٹیبل سپون ہری مرچ وان ٹیسپون حلدی ہاف ٹیسپون بنا کٹا زیرہ وان ٹیسپون گرم سالہ وان ٹیسپون کٹی بھی مرچ وان ٹیسپون نمک ہاف ٹیسپون سرہ مرچ ہاف ٹیسپون اور گرم سالہ وان ٹیسپون سرکا دو ٹیبل سپون سویا سوس دو سے تین ٹیبل سپون چلیں آپ سب سے پہلے جو میں نے کرنا ہے وہ یہ ہے کہ اس کے ملے پر سندھے جو بنائے ہیں ان کو میں نے ہیمر کرنا ہوں یہ ایک ایک سلائس پکڑیں گے اس کو اس طرح رکھیں گے اور اس کو اس طرح اچھی طرح کہ اس کے اندر جو ہے وہ کیما ہی بان جاتا ہے اگر ہم ہیمیں نہیں کریں گے یہ ہمارا گلے کا بھی نہیں اور مسالہ بھی نہیں اس کے اندر دے تو بھو گا اور یہ سرینگ ہو جائے گا اس کو چوڑا کریں جہاں سے موٹے ہیں وہاں سے دو بر کر لیں برنا ایک بار بہت ہے یہ جو اتنا چکنا ساتھ لگا یہ میں نے خود ہی لگا رہا نے دیا ہے اس کو سائٹ پہ رکھتے جائیں گے اور اسی طرح میں یہ سارے کر دوں یہ سائٹ سے موٹے ہیں ادھر سے بڑی گے ادھر سے ایک بڑ کروں گے ادھر سے دو سے تین بڑ کروں گے اسی طرح میں سارے کر دوں گے اب مسالہ تیار کریں گے مسالہ تیار کریں گے سب سے پہلے میں نے سکھا دنیا لے لیا اور اسے میں نے فریش ہی پیسنا یہ دنیا میں نے پیس لیا ہے یہ مزے کی خوشبو آنا چرو گے جب مسالہ پیستے ہیں تو ان کی خوشبو بہت عالی ہوتی ہے اب میں نے انار دانا پیس لیا ہے انار دانا پیس لیا ہے انار دانا میں نے پیس لیا ہے اور اس کو لیٹ میں نہیں کر دوں گے یہ میں رات کو مسالہ لگا رہی ہوں مجھے اگلے دین یہ چاہیے ساری رات یہ مہرینیل کرنے کے لیے میں نے رکھتا دیں گے آپ فریزر میں بھی رکھ سکتے اگر دو تین دین کے لیے رکھنا چاہتے ہیں اب ہم مسالہ تیار کریں گے جو ہنے پر سندھوں کو لگا رہا ہے ایک بول لے لے اس میں سب سے پہلے میں ڈالوں گی لسن کی پیسٹ ہری میرچ یہ ایک ٹیبل سپون ایک ٹیبل سپون اور یہ بانٹی سپون اب ہم ڈالیں گے اس میں سویا سوس دو سے تین ٹیبل سپون یہ بھی اس کو گلانے کے کام بھی آتا ہے اور زائقہ تو بہت ہی آلہ بانتا ہے تین ٹیبل سپون میں یہ ڈال دی ہیں دو ٹیبل سپون میں سرکہ ڈالوں گی وایٹ والا ایک دو سوخہ دنیا انار دانا بہت کچھلی پوڑر کٹیوی میرچ نمک سورہ میرچ گرہ مسالہ بھنا خوٹا وزیرہ اور خلدی ہاپ پی سپون یہ سالے میں مسالے ڈال دی ہیں اب میں نے تو اچھی طرح مکس کر رہے ہیں یہ دیکھ کتنا ڈرائیوک ہے میں تھوڑا سا پانی ڈال دیں میں نے دہی نہیں ڈال دیں دہی ہی والا جو سا تا وہ اکٹ جاتا ہے اور وہ اس نرم نہیں بڑھتا اس لئے میں اس میں تھوڑا سا پانی ڈال دوں گی بس ایسے تھوڑا سا ڈال دوں گی دو سے تین ٹیبل سپون بس تاکہ سارے پر سندھوں کو مسالہ لگ جائے سارے پر سندھے میں نے ہیمر سے اچھی طرح ان کو پریس کر لیا جو بیک اس طرح مسالہ لگاتی جاؤں گی اور ایک پلیٹ میں رکھتے جاؤں گی اور ایک رات میں نے انھیں پورا رکھنا ہے ان کے سائز کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا یہ چھوٹے بڑے جتنے بھی ہوں خوبصورت لگتے ہیں ان کی اپنے خوبصورتی ہوتے ہیں چھوٹے بڑے یہ میں سارا مسالہ لگا رہے ہیں یہ سارے پسندھے میں نے میری نیٹ کر لیے ان کو فریش ریپ کریں گے اور ایک رات کے لیے کیونکہ میرے کرتا ہے مہمانوں نے آنا ہے تو میں نے کار بنا آنا ہے یہ دیکھیں آپ ایک ویٹ کے لیے بھی رکھ سکتے ہیں کوئی مسئلہ جب آپ نے میری نیٹ کر لیا تو یہ حراب ہی نہیں ہوں گے پھر فریزر میں ہم رکھیں گے چاہے ہم ایک میں ہی نہ استعمال کریں میں فوج جنہی کے ہو گیا مسالہ لگا کے جب چاہیں انہیں نکالے اور فریش کریں اگلی دیاری ہم کل کریں گے کل میں نے یہ پسندے میری نیٹ کر کے رکھے دے رات کو اور اب ہم انہیں فریش کریں گے بلکل ریڈی کر لیں گے اور آپ کو دکھائیں گے ان کو کس طرح فریش کرنا ہے یہ دیکھیں کتنے اچھے میری نیٹ ہوئے اب ہم انہیں رکھ دیئے آپ اسے فریش کرنے میں بھی بنا سکتے ہیں اور نون سٹک نون سٹک میں یہ بہت اچھے بنتے ہیں تھوڑا سمینے اوئل دالے زیادہ اوئل نہیں ڈالا اگر آپ گھی میں بنا نہ جاتے ہیں تو گھی میں بنا لیں چولہ آن کیا ہوئے اور ہمیں ایک ایک پکڑ کے یہ میں ادھر رکھتے جاؤں گی موسیقی موسیقی زیادہ تیز چولہ نہیں کرنا ہلکی آنچ پہ ہیر سے پکائیں گے بہت ہلکی آنچ پہ پکڑیں اب میں ان کی سائٹ پہ لٹھ گئے آرام سے ان کو فرہیوں نے میں پندرہ سے سولہ منٹ لگیں گے تاکہ اندر تک یہ پک جائیں ان کو اچھی طرح دبائیں یہ سارے تقریبا میں نے پلٹ لئے ہیں موسیقی سارا مسالہ ساتھ ہی چھٹکا ہوئے ذرہ بھی نہیں اتراؤں اکنی مزے کی ہشبو آ رہی ہے موسیقی دونوں سیڈل سے یہ دیکھیں اتنے سے گولڈن ہو گیا اور یہ پک بھی گیا میں نے چیک کیا گل گیا بلکل نرم ہو گیا اور چولہ میں نے بند کر دیا اب میں نے پلٹ میں آرام سے اور کے بغیر ہی نکال ہوئی اور نہیں آنا چاہیے یہ میں پلٹ میں سیٹ کر رہے ہیں موسیقی یہ جو مسالہ بچہ ہے وہاں کیا مزہ آنا ہے اس مسالے کا مجھے کافی ساری تشیر بنی ہے اور یہ تھوڑی تھوڑی میں نے چھوڑی چھوڑی پلٹیں تینچہ چیزوں کی بنائی ہے کہ نرمان پرساند کریں گے اور مزہ آئے گا ایک ایک سرائے سب لے لیں گے میں سے بھی میہید کا گوز زیادہ نہیں کھاتی یہ دیکھیں یہ سارے پسندے تیار ہو گئے ہیں ان کے ساتھ پدینے کی چٹنی بنایے دھنیے پدینے کی چٹنی اسی کے ساتھ ہمیں انجوائے کریں گے پلیز آپ بھی بنائیں اور مجھے کمنٹس پر بتائیں کہ آپ کا میرے یہ پسندے کی ریسپی کیسی لگی ہے اور پلیز جس کو میری ویڈیو پسند آ رہی ہے وہ لائک بھی کر دیں اور سب ترائے بھی کر دیں میرے چینل کو اور بیل کے بٹن کو بھی دبا دیں اور مجھے دعا میں یاد رکھیں شکریہ اللہ فیض شکریہ